ساکیب اڈیالا جیل میں بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے تو اندر کی کہانی کیا ہے کیا موڈ لگ رہا ہے بانی تحریک انصاف کا جارہانہ موڈ میں ہیں وہ ابھی بھی یا پھر اب کچھ مفاہمت کی طرف بات آ رہی ہے ایک تو یہ جو مافی والا سوال تھا اس پر میں تھوڑا سا کومنٹ کرنا چاہوں گا پھر اڈیالا جیل میں جو ملاقاتیں ہیں یہ اندر کہانی کیا ہے ایک تو مافی کا جو تصور ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے مافی میں عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو دو فریق ہوتے ہیں اگر جو فریق مدعی ہے وہ فریق اس کیس میں اگر پروسیکیوشن کی طرف سے ہوتا ہے تو اگر ان کا نرم رویہ ہو جائے عدالت کے سامنے تو عدالت نے آز خود تو کچھ نہیں کرنا ہوتا تو عدالت کے سامنے ان کا رویہ نرم ہو جائے تو پھر جو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ اسی طرح ہی پرسیکیوٹ ہونا چاہیے وہ اس طرح پھر نہیں ہو سکتا جب مافی تلافی والا معاملہ ہو جائے کرنا پھر بھی عدالتوں نے فیصلہ ہے لیکن وہ فیصلہ پھر اس طرح جو ملزمان ہیں ان کے فیور میں چلا جاتا ہے دوسری جو بات ہو رہی ہے کہ جو ٹرائلز ہیں وہ ابھی تک کنکلوڈ کیوں نہیں ہوئے میرا خیال ہے ٹرائلز کا تھوڑا سا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں نہیں یہ ہو رہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً چودہ مقدمات ہیں لاہور میں اسی طرح پنڈی میں بھی بارہ سے چودہ ہیں پشاور میں بھی ہیں ایشو یہ ہے کہ ہر مقدمے میں کئی سو لوگ ہیں ہر مقدمے میں کئی سو گواہ ہیں تو وہ ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ ایک مقدمے میں اگر دو ملزم ہوں تین گواہ ہوں پھر بھی جو ہے وہ کم سے کم سال جو ہے وہ لگ جاتا ہے تو اتنے گواہ اتنے ملزمان پھر ان کے چالان جمع ہونا ایک پورا پروسیجر ہے جو جوڈیشری میں میرا یہ خیال ہے کہ کسی کو بھی اس کا موردِ الزام ٹھہرانا میرے خیال میں کوئی درست نہیں ہے کیونکہ ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاست کی بھی اس وقت کی جو پنجاب حکومت یا نگران حکومت تھی یا جو مرکزی حکومت تھی سب جو ہے وہ یونائٹ ہیں اس معاملے میں کہ اس معاملے کو ہم نے کسی نہ کسی طرح لوجیکل اینڈ تک پہنچانا ہے اب جو ملزمان ہے آپ کو یہ کہے کہ ملزمان بااثر ہیں نہیں نہیں جو مطلب تین فریق بنتے ہیں نا ملزمان کیا ملزمان کو بااثر ہیں اثر ہیں تب بھی ان کا بلکل واسن نہیں چل رہا مطلب جو ملزمان کی حد تک بات ہے اب دوسری طرف جو پروسیکوشن ہے وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں تیسری طرف جو جوڈیشری ہے جوڈیشری کا میں نے آپ کو بتایا کہ جو طریقہ کار ہے نا اس میں جو ٹرائلز کا وہ اتنا پروسیجر اس کا اتنا جو ہے وہ لینٹھی ہے کہ اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ آگے چل رہی ہیں میرا خیال ہے یہ مزید توالت بھی پکڑ سکتا ہے اب آتے ہیں کہ جو اڈیالا جیل میں جو ملاقاتیں چل رہی ہیں اڈیالا جیل میں جو ملاقاتیں چل رہی ہیں اس میں جو ایک نکتہ ہے جو سمجھ آ رہا ہے مجھے کہ ان کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے یا جو بھی ہے کہ مضاحمت کریں گے تو بات مفامت پہ آئے گی ایسے لگتا ہے کہ ان کو شاید نواز شریف صاحب بھی کسی دور میں مضاحمت کر رہے تھے پھر مفامت بھی ہوئی تو وہ ان کے دن میں بھی شاید ہے اگرچہ تب جو ہے وہ اس وقت کوئی نو میں نہیں تھا اب ہے یہ اس میں اور اس میں یہ فرق ہے ان کو میرا خیال میں یہ سمجھنا چاہیے اس وقت جو عمران خان صاحب ہیں وہ پارٹی سے کسی حد تک نالاں ہیں پارٹی کے کچھ لوگوں سے اسی لیے ایک سٹرکٹ آرڈر جاری ہوا ہے شہر افضل مروت کے لیے کہ ان کو کہا ہے کہ آپ ان کو فیلال سائیو لائن کر دیں تمام کمیٹیوں سے ان کو آؤٹ کر دیا گیا ہے اور جو پارٹی جو ڈسپلن کوئی نظم ہمیں نظر نہیں آرہا تھا کہ جو بیسر گوھر ہیں وہ کوئی بات کرتے ہیں شبلی فراز کوئی اور کرتے ہیں اور خاص طور پر شہر افضل مروت ہمیں بالکل ہی الگ تھلگ کھڑے نظر آتے تھے اور ہمیشہ سے پی ٹی آئی ان کی باتوں کی وضاحت کر رہی ہوتی تھی تردید کر رہی ہوتی تھی تو وہ جو بات ہے وہ وہاں پہ بھی موجود ہے کہ وہ پارٹی شہر افضل مروت کو الگ کیا گیا ہے وہاں پہ عارف الوی ملے ہیں عارف الوی جو ہے ان کا بڑا اہم رول ہے عارف الوی ابھی ریسیٹلی ہی بطور صدر جو ہے وہ ان کی مدت جو ہے وہ پوری ہوئی ہے اس کے بعد وہ الگ ہوئے ہیں اور ابھی دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں ہمیں بالکل یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دو ہزار بائیس کے جو واقعات ہیں ان واقعات میں جو جنرل باجوا کے ساتھ جو میٹنگز کے معاملات تھے ان میٹنگز کو صدر الوی جو ہے وہ کرنے سے درمیان میں وہ تھے اس کے ساتھ بھی ان کے تب جب صدر تھے تو رابطے ہوئے ہو یا اس قسم کی سیچویشن ہو تو اس لحاظ سے عارف الوی صاحب جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اہم کلئر ہیں اور اس وقت آپ یہ کہیں کہ ان کے خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس ملاقات کے بعد ان کی ٹون سب سے زیادہ جو ہے وہ کلئر تھی وہ کوئی ایسی چیزیں بھی بول گئے جو شاید باقی جو ان کے رانواں ہیں وہ تھوڑا سا ابھی تک جو ہے وہ اتنا کھل کے جائے تو عارف الوی صاحب کو ایک تو آنے والے دنوں میں کہیں نہ کہیں ان کو عوضہ مل سکتا ہے عوضہ دیفینیٹلی ان کا ٹاپ کا ہی کوئی ہوگا اسی طرح جو چیف ارگنائزر تھے سیف اللہ نیازی وہ ایک پریس کانفرنس کر کے علاقہ ہو گئے تھے سیف اللہ نیازی کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ جو ابھی وہ سامنے آیا ہے جی جلدی سے بتا دیں الیکشن کمیشن میں جو انٹرپارٹی الیکشنز ہیں جی صرف انٹرپارٹی الیکشنز میں آرثرائز پرسنز میں سیف اللہ نیازی کا نام بھی ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اس کو اس وجہ سے جو ہے وہ واپس لے رہی ہے ساکیب آپ کے نزدیک اس وقت پاکستان کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اور اس کی جو لو کوالٹی ہے اور جو مسائل اس کی ابھی تک ہم نے بات کی ہے کیا آپ کو وجوہات نظر آتی ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اگر ہم ڈیپلی اس میں نہ جائیں صرف اوپر اوپر سے دیکھیں تھوڑا شالو طریقے سے کہ کیا اس کے سولیوشنز نکل سکتا بات تو یہ ہے کہ جو مرکزی حکومت ہے ان کو اعلان کرنے سے پہلے اس قسم کی جو پالیسی ہے کہ تعلیمی ایمرجنسی لگانے جا رہے ہیں یہ بہت بڑا سٹیپ ہے اور بہت اچھا سٹیپ ہے اگر اس پہ کام کر کے وہ کچھ کرتے چار برس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں دوسری جانے یہ اٹھاروی ترمیم کے بعد یہ ہے ہی صبحی سبجیکٹ ہے اگر وہ پنجاب میں کر لیں گے تو کیا پی کی گورنمنٹ کیا ان کو مانے گی کیونکہ یہ تو آلٹیمیٹلی وہ پھر سیاست آ جاتی ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ تو پروجیکٹ فیڈل گورنمنٹ کا ہے اور مزریعظم شباز شریف کا ہے ہم اپنا ایسا کیوں ڈالیں ہم خود جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ بنائیں گے حداف اور ان کو اچیف کرنے کی کوشش کریں گے کے پی گورنمنٹ کہتی ہے یا سندھ گورنمنٹ کہتی ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی سٹیپ لینے سے پہلے اس پر پورا ہومورک ہو جاتا کنسنسز ہو جاتا اور جو کام مرکز کرنے کے ہیں وہ مرکز کرتا اور باقی صوبے جو ہے وہ کرتے تاکہ یہ چیزیں کنکریٹ تکے سے آگے بڑھتی مسائل تو بہت زیادہ ہیں مسائل کی اگر جو ہے وہ بات کی جائے کہ ایک تو جو عبادی کی اضافے کی بات کی جاری ہے اس پر اس کے حوالے سے بھی میرا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے یہ جو بطلب بڑھائی کروڑ بچے سکول نہیں جا رہے یا اس حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی ایک فیکٹر یہ بھی ہے یہاں پہ غربت ہے یہاں پہ یہ جو خاص طور پر جو منظوبہ بندی ہے اس حوالے سے کوئی ایسا میکانیزم بھی نہیں ہے پھر بات کی جائے اگر جو ہمارا جو آبادی کی تو سکول جو سکول سسٹم ہے ہمارا اس کے حوالے سے بات کی جائے تو جو ایک طرف اگر کام کرنا ہے حکومت میں کام کرنا ہے تو وہ سرکاری سکولوں پہ ہی کرنا ہے سرکاری جو سکول ہیں یا پرائیویٹ سکول ہیں ان میں ایک الگ سے کمپیٹیشن ہے پرائیویٹ سکول میں بھی پھر آگے اتنے زیادہ کمپیٹیشن ہے جس طرح ہماری پوری سوسائٹی جس طرح ہماری پوری سوسائٹی تقسیم ہے اسی طرح ان پرائیویٹ سکول کی بھی یہی پوزیشن ہے جو بندہ جتنا افورڈ کر سکتا ہے وہ پھر اتنی کوشش کر لیتا ہے وہ جو آئین کی ہم بات کرنے ہیں آئین کی منشاہ تو وہ شیل والی ہے کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے آپ نے میاری تعلیم بھی دینی ہے اور مفت تعلیم دینی ہے تو یہاں پہ کام تو ویسے دونوں پہ نہیں ہو رہا دونوں پہ کنکریٹ کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ پھر ایسے ہی ہو سکے گا کہ جو ہمارے جو سرکاری سکول ہیں ان کے لیے جو پنجاب گومنٹ تھی پچھلی جو دوہزار آٹھ سے تیرہ یا آگے اٹھارہ تک انہوں نے کوشش کی یہ ان کو گریڈٹ جاتا ہے کچھ جو دانش سکول ایک پراجیکٹ تھا بہت زیادہ کامیاب تو نہیں ہوا کوشش بارہ لنہوں نے کی کہ اس کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ تعلیم دی جائے مفت تعلیم دی جائے جو افورڈ نہیں کر سکتے جو جس قسم کا ایک کلچر بن گیا ہے کہ آپ نے ایک اچھی تعلیم لینی ہے تو کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں جائیں سرکار کے سکولوں میں بہت کم لوگ اس قسم کے جاتے ہیں تو وہ انہوں نے کوشش کی اسی کے ویجن کے تحت ابھی جو ہے وہ شباز شیف صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اسی کو لے کر آگے چلیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ اس تک پہنچنے کی کوشش کریں تو وہ بات پھر سلیبس کی بھی بات آتی ہے سلیبس کے حوالے سے بھی وہی تقسیم ہے جو تعلیمی میار کی تقسیم ہے وہی سلیبس کی تقسیم ہے